موسیقی 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 میری بہن کو ڈنڈوں سے مار رہے تھے اور گل باز کی والدہ نے میری بہن کو بالوں سے پکڑا ہوا تھا اور چار مسئلہ بندوں سے بہت ہی بے رحمی سے میری بہن کو مار پیٹ کر رہے تھے مار کے دوران سونیا کے کپڑے بھی پھار دیئے تھے میرے الفاظ میری زبان دا ساتھ نہیں دے رہے ساڑھے کار بھی بچیاں نے ساڑھیاں بھی پینا رہے ہیں ساڑھیاں بھی تیہاں نے لیکن اے ظلم اتنا ظلم نہیں سمجھ نہیں آ رہے ہیں اور مطلقہ ایس ایچو صاحبہ کے درخواست تھے مطلقہ ڈی پیو صاحبہ کے درخواست تھے اور تمام قانون نافذ کرنے والے یہاں کے درخواست تھے کہ اے جڑا ظلم ہے نا انہوں ذرا بھریک بھی نینر دے اور ادھے شوہر نو ادھے سسرالیاں نو جن نے کڑی تو کڑی سزا دیتی جائے انہی تھوڑی ایسی تمام قانون نافذ کرنے والے اداریاں کے درخواست کرنے کہ اس کیس نو ذرا بھریک بھی نینر دیکھو کہ خدا رہا اس طریقے نا دیکھو کہ جو میں تسی اے ہی سمجھو کہ ہم نے گلباز وغیرہ کی منتے سماجت کر کے اپنی بہن کی جان بکشی کروائی بڑی مشکل سے جان بکشی کروانے پر گلباز وغیرہ ہمیں جان سے ماننے کی دھمکیاں دینے لگے اور سونیا کے بچے بھی ہم سے چھین لئے ہم نے وہاں سے نکلنے کے بعد ویسے ہی بری حالت میں اپنی بہن کو اٹھایا اور پولیس چونکی چلے گئے جہاں جانے کے بعد پہلے تو ہمیں اے ایس آئی رانا گلام سرور ٹال مٹول کرتا رہا جب میں نے بولا کہ ہم لڑکی کو اس طرح لے کے ڈی پی اویس جائیں گے تو اس کے بعد اس نے گلباز وغیرہ پر تین سو چوون تے پہ دفعہ لگائیں اور دوسرے دن ہی رانا گلام سرور ایف ای آر کی کوپی لے کے گلباز کے گھر چلا گیا اور ان کو بولا کہ یہ لے اپنی زمانت کروالیں یہ پولیس کی ملی بگت تھی ہمیں وہاں سے انصاف نہ ملا اور نہ ہی یہاں سے انصاف کی امید تھی رانا گلام سرور الٹا مجھ کو دمکیا دیتا رہا کہ میں نے تم پر یہ کیس ڈال دوں گا دوسرے دن ہی رانا گلام سرور ایف ای آر کی کوپی لے کے گلباز کے گھر چلا گیا اور ان کو بولا کہ یہ لیں اپنی زمانت کروالیں یہ پولیس کی ملی بگت تھی ہمیں وہاں سے انصاف نہ ملا اور نہ ہی یہاں سے انصاف کی امید تھی رانا گلام سرور الٹا مجھ کو دمکیا دیتا رہا کہ میں تم پر یہ کیس ڈال دوں گا وہ ڈال دوں گا اور تم کو اندر حوالات میں بند کر دوں گا گلباز کی پھل کی ریڈی تھی جس سے گلام سرور پھل وغیرہ شرشوت کے طور پر اپنے بچوں کے لئے گھر لے کے جاتا تھا اس لئے اس نے ہماری ایک نہ سنی میں نے وہاں سے اپنی زخمی بہن کو اٹھایا اور فروز والا حسبتال میں لے گیا جہاں کے لیڈی ڈاکٹر نے میری بہن کو چیک اپ وغیرہ کیا اور بولی کہ اسے گھر لے جاؤ اور دواغ وغیرہ کرو یہ ایک دو دن کی مہمان ہے اور جو رپورٹ ہم کو دی تھی اس میں لکھا تھا کہ لڑکی بلکل ٹھیک ہے میں اپنی بہن کو لے کر ادھر ادھر دربدر گھومتا رہا پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کس سے انصاف کی امید رکھوں ویسے تو جب ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہر دروازے پر ہر گریب کے گھر ایم این اے بھی آتے ہیں ایم پی اے بھی آتے ہیں کونسلر بھی آتے ہیں پر میری نگاہے ان لوگوں کا انتظار کر کے تھک چکی تھی میں خود بھی ہمت ہار چکا تھا حمزہ شہباز شریف کی بیٹی بیمار ہوتا ڈاکٹر پلک نہیں جپکتے تھے کسی گریب کی بیٹی بیمار لچار ہو تو اس کی طرف کوئی دیکھتا تک نہیں پھر مجھے کسی نے بتایا کہ اگر تم کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو تم اس چینل سے رابطہ کرو پھر میں نے پکار سیمو نیوز ایچ ڈی کے سی ای او چودری محمد آزم صدو جٹ سے رابطہ کیا اور وہ میرے گھر آئے میری بہن کے سارے حالات دیکھے انہوں نے تصویریں بھی لی اور ہمیں انصاف کی امید دلائی کہ پکار سیمو نیوز کی ٹیم آپ کو انصاف دلائے گی اس کے بعد میں نے اپنی بہن کو پھر چیک اپ کروانے اپنی تسلی کے لیے نارنگ ہسپٹل میں لے کے گیا تو انہوں نے فروز والا لیڈی ڈاکٹر کی رپورٹ دیکھ کے بولا کہ لڑکی آپ کی ٹھیک ہے پھر بھی اپنی تسلی کے لیے لہور میوہ ہسپٹال لے گیا اور وہی رپورٹ دیکھ کے مجھے وہی جواب ملا جو دوسرے ڈاکٹروں نے دیا تھا ڈاکٹر نے بولا کہ تمہاری بہن کو کچھ نہیں ہوا وہ ٹھیک ہے اس سے پہلے کہ میں اور کہیں جاتا میری بہن اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی خدارہ میری اپیلز ہے وزیر آزم سے وزیر آزم سے ان وزیروں سے اور قانون نافذ کرنے والے تمام اداروں سے کہ جیسے میری بہن انصاف ڈونڈتے ڈونڈتے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی اور کسی کے ساتھ یہ ظلم نہ ہو اب بھی انصاف کے لیے میں تھانا فیکٹری ایریا میں اپنی بہن کی ڈیڈ بوڈی ایمبولیس میں لے کے بیٹھا ہوا ہوں جی یہ وہ ڈیڈ بوڈی ہے وہ بچی جو اس دنیا سے انصاف مانگتے مانگتے چلی گئی یہ دیکھیں یہ انصاف مانگتے مانگتے چلی گئی کیا یہ غریب کی بچی تھی کیا یہ فارس ایمنیوز ایچڈی کے ساتھ میں ہور امشا خادم مزید معلومات کے لیے دے